موسم میں ہمیں ان دو ٹکے کی عورتوں نے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے کیونکہ موجودہ دور میں اسلام پر اترازات کرنا اور عورت کے حقوق مانگنا دور جاہلیت کی یادگار ہے اسلام ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف اس کی حقیقی جو ہے آزادی اس سے روشناس کروایا بلکہ اسے اس کا کھویا ہوا مقام بھی واپس دلایا جتنی عزت اسلام نے عورت کا دی ہے کسی مذہب نے نہیں دی حقیقت میں بات یہ ہے کہ جو اسلام خلاف لوگ ہیں یہ عورت کا نام لے کر عورت کا جو تقدس ممال کرنا چاہتے ہیں آج ازادی نسوہ کے نام پر یہ اپنے غلیظ نظریات کی تکمیل چاہتے ہیں جس کو ہم انشاءاللہ مکمل نہیں ہونے دیں گے اور یہ جو سڑکوں پر نکلتی ہیں اور لباس ازاد ہونے کا مطالبہ کرتی ہیں ہم ان کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث شعبہ خواتین تمام خواتین جو ہیں یہ حکومت وقت سے پرزور اپیل کرتی ہیں کہ اس غیر محذب عورت مارچ پر فیل فور جو ہے پر بندی لگائی جائے اور اس طوفانے بتمیزی کو جلدی سے جلدی روکا جائے کہ یہ عورتیں جو حقوق کے نسوہ کے نام پر اور ترقی کے نام پر عورت کو اس کے مقام سے گرا رہی ہیں ہم اس کو اس مقام سے گرنے نہیں دیں گے یہ ماں کو اس کے مقام سے گرا رہی ہیں بیٹی کو اس کے مقام سے گرا رہی ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا اور نہ ہم دینے دیں گے دوسرا یہ بہائی ہے فواشی چاہتی ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہوگا تیسری چیز یہ چاہتی ہیں کہ عورت کو ازاد کر دیا جائے خامد کی گریف سے نکال دیا جائے قرآن کہتا ہے کہ مرد حاکم ہے ہم اس کی حاکمیت کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے اور وہ محافظ ہے اس کی حفاظت کو کبھی ختم نہیں ہوگی اگر یہ عورتیں ایسا کرے گی تو ہم اس کے مقابلے میں نکلتے رہیں گے اور اس کی مضمت کرتے رہیں گے اور حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ کرے جو اسلام نے حقوق دیئے وہ عورتوں کو اور خامد کو واپس کرے میں آج پورے یعنی کہ معاشرے کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح یہ عورت کا نعرہ نکلا ہے میرا جسم میری مرضی یہ نعرہ بلکل بہہودہ ہے کیونکہ ہم شریعت کے حلاف اس شریعت پر چلنے والی عورتیں ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی پابند ہیں ہم ایسی عورتیں نہیں ہیں کہ بے حیائی کا فروغ دیں ہم ایمان والی عورتیں ہیں ہم دور جاہلیت والی عورتیں نہیں ہیں جس طرح انہوں نے دس دس مردوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا ایک عورت میں ایسی عورت پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہے انہوں نے اس دور جاہلیت کو ہتم کیا ہمارے نبی نے آج ہم اسی بات کو یہ عورتیں درہا رہی ہیں لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم اس قنون کو لاغو نہیں ہونے دیں گے جس طرح یہ قوم میں لوت کا فیل چاہتی ہے ہم ایسا ہرگیز نہیں ہونے دیں گے